بسی اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رایا کنولا کی زیادہ زیادہ لیٹ جو ہے نا لیٹ سے لیٹ کب تک کاشت کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا محکمہ ذراعت کی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ رایا کو وست ستمبر سے لے کر وست اکتوبر کے درمیان کاشت کر دیا جائے تو بہتر ہے اکتوبر کے آخر تک بھی کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن جو وست اکتوبر کے بعد کاشت کیا جاتا ہے رایا کنولا اس کے اوپر تیلے کا پھر حملہ ہوتا ہے سپریہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے تیلہ تو بعض دفعہ اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ سرون اپیہ کا تیلہ تھے دمیدار رہ گیا بھی اللہ یہ صورتحال بن جاتی ہے وہ سپریہ اس میں ضروری ہو جاتی ہے کار بھی لیتے ہیں دمیدار سپریہ کر لیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اکتوبر کا مہینہ ہو کیا ہے اب سوال یہ اگر زیادہ زیادہ لیڈی موجی کے علاقے میں جو ہے نا اس حوالے سے یا موجی لگائی ہو یا پکی نہیں ہے پی کے گیارہ اکی جو ہزارہ لیٹ پکتی ہے وہ نومبر کے پہلے ہفتے میں لگانا چاہتے ہیں یا وست نومبر کے دوران لگانا یہ کیا سا رہے گا دیکھیں جی جنوبی پنجاب میں یہ آپ کو پتا ہے کہ موجی ذرا پہلے پاک جاتی ہے وہاں لگا تو سکتے ہیں اگر موسم سازگار رہے تو یہ بھی تیار ہو سکتی ہے یعنی کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی خسرے والی بات نہیں ہے لیکن پچھلے سال جس طرح ہیٹ ویو چلی ہے اگر اس سال بھی ہیٹ ویو چلتی ہے تو لیٹ کاشتہ جو رایا کنولا ہے نا اس کا دھانا بلکل بریق ہو جائے گا اور بہت نقصان دے یہ چیز ہے باقی رہا کہ سیالکور گجرا کے نارو والا یہ ڈسکا سیڈ جو ہمارا رائزون ہے شیخ پورا آفداباد گجرا والا کیا یہاں نومبر کے دوران دیا موجی کے پاس لگا سکتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ میرا مشورہ جائے کے نہیں لگانا چاہیے یہ دیکھیں اس علاقے میں ہوتا جائے گا وہ سپری بھی کریں تیلہ آیا ہے تو تیلے کی سپری ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے پکنا ہے اس وقت اس اس علاقے میں تھوڑی سے بارشیں جو ہے نا وہ زیادہ ہوسی ہیں ہیٹ ویو کا خطرہ کم ہے لیکن یہ بارش کا خطرہ جائے پکی ہوئی فصل ہے بارشیں شروع ہیں جی مارچ اپریل میں تو کیسے کاٹ نہیں ہے تو اس علاقے اس علاقے کے مقدر میں یہ فصل نہیں ہے وہ بچ جانا ہی بہتر ہے مکرہ کے موسمی اللہ سازگار رہے ہیں تو جیسے دسمبر کا اچھتا ہے گندم کامیاب ہو جاتی اسی تارے نومبر کا اچھتا ہے رائے کنولا بھی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن یہ انتہائی رسکی ہے